جس دیس پہ ماں و بہنوں کو اگیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس پہ چوروں گھنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کی کوٹ کا چہری بھی انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیس پہ قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے جس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے جناب صدر آج اس موضوع پر مجھے لگو شائی کرنے کی ساتھ حاصل ہے وہ ہے کرپشن کے خلاف آغاز بلند کریں وہ اخلاق جو مسلمانوں کی آغوش میں پھلا وہ عمل جس کا خود مسلمان بھائی رہا وہ عمل جو مسلمانوں کے کردار سے نظر آتا تھا کتنے افسوس کی بات ہے آج انہی مسلمانوں کی مطلب گاہوں میں کرپشن جیسے ناسور انوانات پر بحث کی جاری ہے کتنے افسوس کی بات ہے جناب صدر ہمارا ملک پچھلے چند سالوں سے آئیا نفس اور کتنے ہی مالک سے کرزوں پر کرزے لیتا ہوا نظر آتا ہے جاپین حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کروں کی وجہ کیا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ پاکستان نے خرید ملک ہے تو اس لیے انداد کے سوا کوئی چارہ نہیں تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا کہ چلو گھر سے باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہ باہر سے ملنے والی ٹھیک نے میرے ملک کی حالات زندگی کہاں تک بدل دیئے تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا ایک طرف تو ان موزراء کی ابھی رولادوں کو بڑی بڑی جنی وارسیز میں پڑھتے دیکھا تو دوسری طرف ان غریب کے بچوں کی ہاتھوں میں نشکاری کے خلاف قدر دیکھے ایک طرف تو ان موزراء کو پیچھے دست دست مرسنیز کو دیکھا دوسری طرف نوجوانوں کو لوگریاں نہ ملنے کی وجہ سے ذریعوں خواہ ہو کر دیکھا ایک طرف تو ان موزراء کو وزیروں کو ائر پنڈیشن میں یاشیہ کرتے دیکھا تو دوسری طرف غریب کے بچوں کو سرسیوں کی ہاتھوں میں خڑپاک پہنے سوتے ہوئے دیکھا جنابِ اللہ ایک طرف تو ان وزیروں کے کتوں کو بھی میوہوں میں پلتے دیکھا تو دوسری طرف بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے میں نے پاکستان کی امام کو دل دل مرتے دیکھا میں کیا بتاؤں جنابِ صدق بے اختیار یہ جملے میری سبان پر آگئے امام بیچ کے مسلط خریدنے والوں نظرِ اہلِ وفا میں بڑے حقیر ہوتوں ملت کا پاس بانتھان ہو سکے گا تمہیں اپنی ہرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم اپنی ہرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم جنابِ اللہ آج قربشن کا بھانڈا صدق حکمرانوں کے ساتھ پھوڑوں تو میں اس ملک کا گناہ گاہ ٹھہروں کیونکہ جب میں نے قربشن کے سمندر میں بہت اثر ہو کر دیکھا تو مجھے اس قربشن کے سمندر میں اپنے ملکم ملدور بھی نظر آیا اس ملکم بہرے دار بھی نظر آیا چوکی دار بھی نظر آیا مولیم بھی نظر آیا مضالیم بھی نظر آیا لبیم بھی نظر آیا قبیم بھی نظر آیا جنابِ اللہ میں نے اس قربشن کے سمندر میں اپنے ملکی عدالت کو دیکھا ہے میں نے اس قربشن کے سمندر میں اپنے ملکی خداقت کو دیکھا ہے میں نے اس قربشن کے سمندر میں اپنے ملکی صحافت کو دیکھا ہے میں نے اس قربشن کے سمندر میں اپنے ملک کی امامت کو دیکھا ہے جنابِ آلہ میں نے اس کرپشن کے سمندر میں ممبر کی صدا کو دیکھا تو مجھے حسن نسان کا وہ جملہ یاد آ گیا وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے اس میں صرف وہ کرپشن نہیں کرتا جسے کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملتا دوسرے مقام پر تو انہوں نے حادی کر دی فرماتے ہیں پاکستان وہ ملک ہے جس میں صرف وہ کرپشن نہیں کرتا جو کرپشن کرتا ہوا پکڑا نہیں جاتا نسان میں کے رگلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جنابِ آلہ آج فقط ہم حکمرانوں کو برا کہتے رہے صدیان تو بھیس سکتی ہیں میرے ملک کی حرابیں زندگی نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ حرام نے اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُبَيِّرُ مَا بِي قَوْمِن خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو کوشش نہیں کرتے خود کو بدلنے کی آج اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہر خود کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک روز مرکزہ سے کسی نے یہ عرض کی اے نائبِ رسولِ امیر داما ذلوکم ابو بکروں عمر کے زمانے میں چین تھا اسمان کے زمانے میں لبریز تھا یکم کہنے لگے یہ بات کیوں کوئی آپ سے کہے علی جیسے مشیر ان کے تھے ہمارے مشیر تم پرانا دیں